بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے یوٹیوب کے دوستو چھوٹو بڑو بزرگو آج ایک دلچسپ ٹاپک پہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں ایسا ہے کہ ابھی چند روز پہلے وہ ایک جو عالمی تنظیم ہے ایمین ایسی ٹرانسپیریٹ ہے جو کچھ بھی ہے کہ انہوں نے کہا جی پاکستانی حکومت جو ہے موجود ہے اس وقت دنیا میں جو ہے تو کرپشن کے لحاظ سے ایک سو چوالیس نمبر پہ پہنچ چکی ہے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس سے پہلے جو حکومتیں تھیں وہ اتنی زیادہ کرپ نہیں تھی جتنی موجودہ حکومت کرپ ٹاوری کچھ درجے ترقی کر کے لسٹ میں اوپر آگئی اس بیان کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ میاں شباز شریف صاحب احسن اکبال صاحب بیلاو البھٹو صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب اور وہ جو ہیں ان کے خواج آصف صاحب این پی کے بھی حیدر ہوتی صاحب جتنے بھی اس وقت پی ڈی ایم میں اپوزیشن جماتے ہیں وہ سب جو ہے تو عمران خان کی حکومت کو لان تان کر رہے ہیں اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کے ریکارڈ قائم کی اور بڑے دعوے کرتا تھا کہ تبدیلی لاؤں گا یہ کروں گا وہ کروں گا بالکل جتنے بھی اپوزیشن لیڈر ہیں صاحبان ان کی سارے باتیں درست ہیں عمران خان نے جتنے وعدے کیے تھے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا یوٹرن بھی لیے اور فارن فرننگ کیس پہ بھی اثرانداز ہوئے پرویس خٹا کے خلاف جتنی ان کوائیزیں تھی وہ بھی روک دی گئی ہیں علی امین گرڈاپور کے خلاف جو الزامات تھے ان کے حلقے میں ڈی ای خان میں ان کی جو گھنڈا گردی تھی اور جب ازاد کشمیر کے الیکشن تھے لا قانونیت ہوائی فائرنگ دھون دھمگیاں شیخ رشید کی گیدر بھب کیاں ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں علی محمد خان کے ڈیلاغ کے جو ہے وہ جو کیس ہوا تھا نقیب اللہ محسوس کا ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے اور اس طرح زینب کیس میں اور سانے سائی وال پہ بڑی بڑھانگیں مارتا تھا وہ بھی کچھ نہیں کیا شہریار افرنی صاحب رانہ سنولہ کو جھوٹے منشیات کی کیس میں پھسا ہے وہ باتیں بھی اپنی جگہ پہ درست اور جتنے بھی وعدے وعید تھے عوام سے کیے مہنگائی آئے روز مہنگائی زمنی بجٹ کا ذریل خنجر عوام کی پیٹ میں گھوپا گیا عام آدمی کی زندگی بھی اجیرن ہے مہنگائی کی آتھوں آئے روز پیٹرول اور گیس کے بجلی کی قیمتوں میں اضافے بھی ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کی تمام شرائطیں مانی جارہے ہیں اس لیے کہ جو ملک خود انصاری پہ خود انصاری پہ کھڑا نہیں ہوتا یا اپنے وسائل پہ کھڑا نہیں ہوتا تو وہ جو ہیں عالمی جو ادارے ہیں مالیاتی ادارے ہیں تو ان کا غلام بن کے رہ جاتے ہیں تو ہم بھی بدقسمتی سے امارا ملک اور ہم پاکستانی عوام اسی دلدن میں ہم گھیر چکے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے پس پردہ عوامل کیا ہے میرا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے میں ہر ویڈیو میسیج میں یہ کہنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ میں کسی کی حمایت کر رہا ہوں کسی بھی سیاسی حمایت کو میں کسی کو اس ملک اور قوم کا خیرفانی سمجھتا کسی بھی سیاسی پارٹی کو اور نہ کوئی سیاسی لیڈر میرا آئیڈیل ہے ہاں میں جب شعور میں آیا تھا تو بھٹو کو میں نے اپنے لیڈر مانا تھا لیکن بھٹو اور محترمہ بی بی کے بعد جو پیپل پارٹی ہے وہ فریال تالپور اینڈ زرداری کمپنی بن چکی تو میں اب کسی بھی سیاسی جماعت میں نہیں ہوں اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے گزشتہ دو عام انتخابات میں ووٹ بھی کسی کو نہیں دیا اور مجھے سے کوئی پشمانی بھی نہیں ہے بلکہ میں مطمئن ہوں اب میں آتا ہوں اپنے اسی ٹاپک پہ کہ عمران خان کے خلافی جتنی اپوزیشن جماتے ہیں یہ جو ریپورٹ آئی ہے کہ پاکستان ایک سے چوالیس نمبر پہ آگیا کرپشن کے لحاظ سے مجھے احرانگیز بات کی ہوتی ہے کہ مسلم لیگ نون والے بھی اب عمران خان کی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں حالانکہ ان کے چوٹی کے لیڈر ہیں میاں نواز شریف پہلے مشرف لیگ میں مافی نامے لکھ کے تیری دی ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں لگا کے ملک سے فرار ہوئے اور سعودی عرب نے ان کی زمانہ دی وہاں لیٹھے رہے پھر اس کے بعد جب دوبارہ آئے ابھی پھر ان کو کرپشن میں سزا ہوئی سپریم کورٹ سے پھر جھوٹی کتری شہدادہ اور فلانہ شہدادہ اور لندن میں ان کی جہدادوں کی ثبوت وہ بھی سامنے آ چکے ہیں اب پھر جب آئے تو بیماری کا بہانہ کر کے چلے گئے بارال جس نے بھی ان کو اجازت دی وہ بھی کسروان ہیں ضروری بات ہے جس نے اجازت دی تھی تو وہ بھی اس ملک میں موجود ہیں اور اچھا پھر ان کو دیکھیں جی مولانا فضل ریمان صاحب بھی کہہ رہے گی کرپٹ حکومت ہے جیلی حکومت ہے افلانی حکومت ہے حالانکہ ان کی بیٹے اسمبلی کے ممبر ہے اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ کچھ ایم پی اے ہیں کچھ ایمیں نہیں ہیں آہ تو وہ بھی اس پہ تنقید کر رہے ہیں اچھا امیر مقام صاحب بھی تنقید کر رہے ہیں حالانکہ وہ پارٹیاں بدلنے کا ایک ریکارڈ رکھتے ہیں جو ابھی تک میرا خیال ہے کسی نے نہیں توڑا آہ جتنے بھی اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ عمران خان کی حکومت پہ تنقید کر رہے ہیں کرپشن پہ سپیشلی اب کرپشن پہ تنقید کرنے والوں کو ذرا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس سے پہلے زرداری صاحب کی حکومت میں آپ میں سے کتنے لوگ اس کی حکومت میں شامل تھے پھر میاں نوہ شریف صاحب کی دونوں تینوں حکومتوں میں کتنے لوگ آپ شریف تھے جب انہوں نے کرپشن کی تھی تو کیا انہوں نے اکیلے کرپشن کی ہے آپ لوگ اور جب ان کو وزیراعظم بنایا ہے ان کی حکومت بنائی تو مست میں بنائی یہ تو امام کو بھی پتا ہے کہ حکومتیں کیسی بنائی جاتی ہیں اور سینٹ کے ٹکٹ جب دیے جاتے ہیں تو وہ کتنے میں دیے جاتے ہیں ایم پی اے ایم این اے کے الیکشن میں جب آپ لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو پارٹی کو کتنے پیسے دے کے آپ ٹکٹ لیتے ہیں ابھی جو پیشاور میں الیکشن ہوئے ہیں غلام علی صاحب کے فرزن جو ہیں وہ الیکشن جیتے ہیں تو تو غلام علی صاحب نے سارے میڈی کے سامنے کہا تھا کہ میں نے بیس کل روپے خرچیں اور ایف آئی آر بھی ڈیش 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 دیکھتا ہوں کون ایف آئی آر کٹتا ہے فلاں 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 یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں اور بڑی پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تماشا پورا عوام پورے عوام جو ہے تو اسمبلیوں میں جو انہوں نے غلیز گالیاں ایک دوسرے کو دیتے ہیں ایک دوسروں کے اوپر حملہور ہوتے ہیں تحریک انصاف والے بھی اور اپوزیشن والے بھی وہ تماشا بھی پاکستانی ہوں ہم کیا بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اب میں یہ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ موجودہ حکومت کی کرپشن پہ تنقید کر رہے ہیں تو ان کو ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت سے پہلے آپ لوگوں نے کرپشن کے کتنے ریکارڈ قائم کی ہیں اور آپ لوگوں نے فاراں خیر ممالک میں جیدادیں کہاں سے خریدی ہیں اور کرپشن کے تانے تو وہ لوگ دیتے ہیں جن کا اپنا کردار دامن صاف ہو اب دیکھیں این پی کی جب حکومت تھی ہمارے صوبے میں جب این پی علیف تھی پیپل پارٹی کے ساتھ تو اس وقت کیا کیا ہوا تھا اور نیب میں اور پلی بارگنے کس کس نے کی مجھے نام لینے کی ضرور نہیں سب کو پتا ہے پھر مولانا فندر امان صاحب کے خلاف ایک دفعہ سار آباسی جو ہیں چینل پہ انہوں نے پہ الزامات لگائے جی کہ آرمی کی پتہ نہیں کتنی زمینیں ہیں ڈی خان میں ان کی افلان جگہ پہ ملتان میں مدرسہ ہے اور یہ ہے وہ ہے اور ان پہ بیلزامات لگائے گئے اچھا اس کے بعد جب میں آتا ہوں ان پہ ایم کی ایم کی ایم والے جو ہیں ہر دور میں ہر حکومت میں شامل رہے اور اپنا حصہ وصول کرتے رہے مجھے پی ڈی ایم میں شامل کوئی ایک پارٹی آپ بتا دیں آیات محمد خان یہ آفتاب شرپاو سامید کہ جس نے اپنا حصہ وصول نہ کیا ہو چاہے سیول حکومت آئیے چاہے ملٹری کی حکومت آئیے ان سب لوگوں نے اپنا حصہ وصول کیے میں عمران خان کی حکومت کی حمایت نہیں کرتا عمران خان کے جو ہیں حکومت میں شامل جو لوگ ہیں انہوں نے جو کرپشن کیے جہاں گی تریر کی مثال آپ کے سامنے شوگر جو سکینڈل تھا اس کا کچھ بھی نہیں بنا وہ کیس بھی دبا دیا گیا پھر سونامی ٹری کا کیس آیا وہ بھی دبا دیا گیا فارن فرنہ کیس دبا دیا گیا پر اس کھٹک اقلاف انکوائید یہ منقبل ختم کی گئی اب شہداد اکبر نے بھی احتحساب سے ریزائن دے دی ہے میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ عمران خان کی حکومت پر تنقید کر رہے ہیں کہ جو ابھی انٹرنیشن ایمینیشن رپورٹ آئی ہے کہ ایک سو چواریس نمبر پر حکومت آئی ہے تو ذرا ان کو اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھنا چاہیے عمران خان ہو گیا یا اپوزیشن یا پی ڈی ایم ہو گیا سارے لوگ عمام میں عمام میں سب ننگے ہیں اور عمام کا کچھومہ نکالا جا رہا ہے یہ سب ٹوپی ڈراما ہے سب ملے ہوئے ہیں کوئی بھی ملک و قوم کا خیرفانی ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے سیاسی کارکون ہیں سیاسی لیڈروں کو سیاسی لیڈروں کو اتنی عصتیں جتنی کہ آپ کو وہ دیتے ہیں اور ان کی خاطر اپنے بھائیوں سے رشتہ داروں سے دوستوں سے تعلقات خراب نہ کریں اور اپنے آپ کو پہچانیں والسلام